اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیٹل لیس کے ساتھ ڈوری پائپنگ لگانے کا کمیز کے چاک دامن پر بہت ایزی طریقہ شیئر کرنے جا رہی ہوں امید کرتی ہوئی یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے تو دیکھئے گا مکمل ویڈیو اس کے لیے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے اس طرح سے شیٹل لیس لے لی ہے اور اس کو لگانے کے لیے سب سے پہلے تو ہم کریں گے اپنا فوٹ چینج جس فوٹ کے ساتھ ڈوری پائپنگ لگائی جاتی ہے وہ والا فوٹ لگا لیں گے اور اس کو ہم نے ایک ہی سلائی میں لگانا ہے ڈوری کو اور شیٹل لیس کو دونوں ایک ہی سلائی میں لگیں گے چاک اور دامن پر کچھ اس طرح سے اس طرح سے ڈوری پائپنگ کو رکھتے ہوئے ہم نے ساتھ ہی اس کے شیٹل لیس اس کے اوپر رکھ لینی ہے لیکن شیٹل لیس لگاتے وقت ایک بات کا آپ نے خاص خیار رکھنا ہے کہ شیٹل لیس کی بیک سائیڈ آپ نے اوپر کی طرف کرنی ہے کچھ اس طرح سے اور سلائی آپ نے بڑے سکون کے ساتھ لگانی ہے بہت تیزی سے نہیں لگانی تاکہ ہماری جو نیچے والی ڈوری ہے اس پر بھی سلائی بلکل سٹریٹ سیدھی آئے اور ہماری ڈوری کے اوپر جو شیٹل لیس ہے اس کے اوپر سے بھی سلائی در ادھر نہ کھس کے تو اس لیے آپ کو بہت آرام آرام کے ساتھ اس کو لگانا پڑے گا کورنر بھی اس کے بہت خوبصورت ایک ہی سلائی میں تیار ہو جائیں گے کورنر بنانے کا طریقہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا یہ آپ اس کے کورنر بھی بہت ایزیلی اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے یہاں پر سلائی لگائیں گے تو ہم ایک ہی سلائی میں ان دونوں کو ایزیلی یہاں اٹیچ کر لیں گے اگر کوئی پرنٹڈ سوٹ ہے جس میں بہت سارے کلر ہیں سوٹ میں تو آپ دو کلر اس طرح سے ایڈ کریں گے تو بہت ہی خوبصورت لک آتی ہے ایک کلر کی ڈوری پائپنگ اور ایک کلر کی شیٹل لیس تو اتنا خوبصورت یہ لک دیتی ہے سمپل پر بھی اچھی لگتی ہے آپ کے سامنے سمپل پر لگا رہی ہوں پلین پر دو کلر تو یہ بھی بہت ہی خوبصورت لگیں گے یہ دیکھے گا اس طرح سے ہماری ڈوری اور شیٹل لیس لگے گی بہت ہی خوبصورت لگتی ہے یہ لگی ہوئی یہ بیک سائٹ بھی آپ کو دکھا رہی ہوں کچھ ایسی تیار ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ساتھ میں چینل تو سسکرائب کرنا مت بھولے گا